دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جمہو اینڈ کشمیر کے بارے میں جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمہو اور کشمیر سے جڑے بےہدھی روچک اور امیزنگ تتھے بتانے والے ہیں جو شاید آپ اس سے پہلے نہ جانتے ہوں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا دوستو جمہو کشمیر کا واسطوک نام کشم پمر ہے جسے کچھوے کی جھیل اسی کے نام سے کشمیری نکلا ہندووں کے پرمختیرتستان ویسلو دیبی اور امرناتھ گفہ جمہو کشمیر میں ہی استحت ہیں آپ کو بتا دیں کہ یدی جمہو کشمیر کی لڑکی بھارتیے سے شادی کرتی ہے تو اس کی جمہو کشمیر کی ناغرکتہ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور یدی پاکستان کے لڑکے سے شادی کرتی ہے تو پاکستان کی ناغرکتہ بھی پرابت ہو جاتی ہے جمہو کشمیر کا لےہ جلہ راج کا سب سے بڑا اور بھارت کا دوسرا سب سے بڑا جلہ ہے جو گجرات کے کچھ میں استحت ہے دوستو جمہو کشمیر اور لڈاکھ بھارت کے اتری بھاگ کا ایک سنیوکت راجی ہے جو 6910 میٹر کی اوچائی پر استحت ہے دوستو جمہو کشمیر کے لوگوں کا مکھے پیپدارت کہوا ہے اور یہاں کے لوگ باری شراب کا سیون کرتے ہیں کشمیر اور راجی 86024 ورگ میل کے کل چھتر فر میں وسا ہوا ہے اور یہ سن 1947 میں بیواجد کے بعد آج بھی بھارت پاکستان کے بیچ دشمنی کا کیندر بنا ہوا ہے دھارہ 370 کے تحت جمہو کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو دوہری ناغرکتہ ملی ہے جس میں جمہو کشمیر اور دوسرے بھارتیے کے لوگ شامل ہیں دوستو بھارت کی سب سے لمبی سڑک شرنگ جمہو کشمیر میں 11 کلومیٹر لمبی ہے جسے چینانی اور نرسری شرنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جمہو کشمیر تین سموہ میں بٹا ہوا ہے جمہو میں ہندو اور گھاٹی میں مشلیم تتہا لدھاک کے اتری بھاگ میں بہت دھابادی رہتی ہے دھارہ 370 کے تحت جمہو کشمیر میں راج سرکار کی عنومتی کے بینا بھارت سرکار کا کوئی بھی قانون لاغو نہیں ہو سکتا جمہو کشمیر میں کیسر تتہاک روٹ کی کھیتی کی جاتی ہے جو کافی پرسدھ ہے دوستو جمہو کشمیر کی راج دھانی شری نگر ہے اس کا چھتر فل 167 کلومیٹر ہے جمہو کشمیر اتر میں چین اور افغانستان تتہ دچڑ میں ہیماچل اور پنجاب سے گھرا ہوا ہے دوستو جمہو کشمیر کا دو لاکھ بائیس ہزار دو سو چھتیس ور کلومیٹر چھتر فل ہے جس کی مکھے بھاشا اردو لدہ کی ڈونگری کشمیری پہاڑی آدھی ہے 1947 کے پہلے جمہو کشمیر میں ہندو راجہ ہاری سنگھ تھا جو کشمیر کا شاہ سکتا یہی کارڑ ہے کہ پاکستان یہ سوچتا ہے کہ جمہو کشمیر مسلم چھتر ہے جو پاکستان کا حصہ ہے کیٹو بھارت کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے جو پیوکیا میں استحت ہے اور پشمیلی شارل کا اتبادن سب سے زیادہ جمہو کشمیر میں ہی ہوتا ہے بھارت میں اس تھائی بلہ کے لیے جمہو لدہک کے مہاراجہ نے بلہ پتر پر دستکت کیے تھے اور گورنر جنرل ماؤنٹ ویٹر نے 27 اگست کو بھارت بلہ پتر پر اپنی منجوری دی تھی تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جمہو کشمیر کے بارے میں بہدھی روچک اور امیزنگ فیکٹ بتائے ہیں اگر آپ کو آج کا گیان اور یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا دوستوں کو شیئر کر دینا اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبانا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے دھنے بات